بھارت نے کہا ہے کہ ملک کے دور دراز علاقوں تک زائد صحت اور ٹکاکاری کی سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجی ہے ان خیالات کا اظہار صدر جمہوریہ رامنات قومی نے وجہ سیشن کے پہلے دن پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاع سے حتاب کے دوران کیا جناب قومی نے یہ بھی کہا کہ شہریت ترمیمی بل سے ان لوگوں کو بھارتی شہرت فراہم کرنے میں آسانی ہوگی جو کہیں اور سے ظلم و ستم کا سامنا کرنے کے بعد بھارت میں پناہ اختیار کی ہوئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اس میں محاصرین کی غلطی نہیں بلکہ وہ حالات کے شکار رہے ہیں صدر جمہوریہ نے یہ بھی کہا کہ سیکیورٹی ضروریات کے ساسم جھوتاں ملک کے حال اور مستقبل کے مفاد میں نہیں ہے قابل ذکر ہے کہ وزیر آسان نرندہ مودی کی حکمران اتحاد کو ملک میں عام انتخابات کا سامنا ہے جو کہ اس سال مئی تک منافد ہونے کی توقع ہے واضح رہے کہ سال دوہزان انیس بیس کا آخری اور عبوری بجٹ وزیر خزانہ پیوش کوئل کی طرف سے پیش کیا جائے گا آندہ عام انتخابات کے پیش نظر مودی کی قرادت والی حکومت نے اس بجٹ میں درمیانے اور کاروباری طبقوں کو بلانے پسلانے کی کوشش کی ہے کیونکہ بھارت میں اشیاء اور خدمات ٹیکس جی ایسٹری کے نفاظ کے بعد درمیانے درجے کے لوگ اور کاروباری افراد موجودہ حکومت سے کافی مایوس ہیں وہیں دوسری طرف حکومت کو ملک کے کسانوں کے طرف سے بھی سخت چینل جس کا سامنا ہے کیونکہ سرکار نے کسانوں کے قیمتوں اور قرص میں چھوٹ جیسے مطالبات کا پورا نہیں کیا ہے